بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے ہم سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے خوش رکھیں دوستو آج ہم جس نو مسلم بہن کا پیغام شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہر مسلمان اور خصوصاً نو مسلم بھائی بہنوں کو ضرور سننا چاہئے جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے ابھی حالی میں اسلام کو قبول کیا ہے کیونکہ یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں انہیں اسلام کو فالو کرنے میں بہت ساری دکت و مشکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں اسلام پر کیسے چلوں اور وہ اسلام کو بہت مشکل سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ حال صرف ریورٹڈ مسلم کا نہیں ہے بلکہ ہمارے پیداشی مسلمانوں کے اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اسلام کو اتنا مشکل سمجھ بیٹھے ہیں کہ اپنے پوری جوانی گزار دیتے ہیں لیکن اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے اور اسی حال میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم اسی طرح کے ریورٹ مسلم کی سٹوریز سلاتے رہتے ہیں لیتوانیہ سے تعلق رکھنے والی اس نو مسلم بہن کا کہنا تھا کہ میں نے یہ ویڈیو بنانے کا ارادہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نو مسلم یا مسلمانوں کے لیے جو ایک دو سال کے قریب مسلمان ہوئے ہیں ان کو ان پانچ باتوں کا پتہ ہونا چاہیے جو مجھے بہت دیر سے پتہ چلیں مگر میں چاہتی ہوں کہ ان کو اپنے زندگی کے تجربات سے سکھاؤں تاکہ کوئی دل برداستہ ہو کر حق کے راستے سے ہٹ نہ جائے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے فوری بات بہت پریشر ہوتا ہے جو آپ کو بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنا موازنہ دوسرے مسلمانوں سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایک دم سے ہی ایک مکمل باعمل مسلمان نہیں بن سکتے آپ کو مرالہ وار سیکھنا پڑتا ہے یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے چھے ماہ بعد بھی حلال کھانا شروع نہیں کیا تھا میری لئے شور کا گوش اور شراب چھوڑنا بہت مشکل تھا تو میں نے بات اطریق اس کو چھوڑا جو لوگ مغربی ممالک یوروب میں رہتے ہیں ان کے لئے یہ بھی مسئلہ ہے کہ حلال کھانا کیسے تلاش کریں اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ باہر کھانا کھانے کے لئے جانا چاہتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سب سور کا گوش کھا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں مگر اس ریسٹورنٹ میں حلال کھانے کی سہولت نہیں ہوتی اس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں لیکن آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے میں نے اگدم سے پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع نہیں کر دی تھی اور روزے نہیں رکھنا شروع کر دیئے تھے اب بھی میں پانچ وقت کی نماز میں مشکل محسوس کرتی ہوں ہجاب لینا بھی میرے لئے ایک مشکل کام تھا کیونکہ میں نے پہلے کبھی ہجاب نہیں کیا تھا مگر اب ایک مسلمان کے طور پر ہجاب پہنتی ہوں تاکہ میری بہچان ایک مسلمان کے طور پر ہو دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بتانے میں تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ ہر خاندان مختلف ہے کچھ خاندانوں کے لئے یہ کوئی بڑی بات نہیں مگر زیادہ تر فیملیز اپنے اندر کسیوں کو مسلمان ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم سے رویہ بدل لیتے ہیں مگر آخیر میں یہ فیصلہ آپ کا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیار کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں یا نہیں بتانا ضرور چاہیے مگر احتیاط کے ساتھ کیونکہ آپ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو رویہ جانتے ہیں کی ان کا برطاوک کیسا ہوگا مگر جتنا بھی احتیاط کر سکتے ہیں کریں تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کا اسلام قبول کرنے کا ارادہ بنے تو بہت زیادہ جلدی نہ کریں کچھ وقت لیں اچھی طرح سوچ وچار کریں کیونکہ اسلام یہ نہیں کہ آپ فوری طور پر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں اگر آپ جذبات میں آ کر اسلام قبول کر لیں اور بعد میں عمل نہ کریں تو پھر اسلام قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام ایک مکمل دین ہے اس میں بہت سے نرمیہ ہیں تو بہت سے قانون بھی ہیں جن کی بیروی کرنا ضروری ہے اگر جلدی کریں گے تو آپ صحیح سے نہیں سیکھ پائیں گے اور کوئی نہ کوئی فرض چھوٹ جائے گا اور پھر مسئلہ ہوگا اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو باقی مذہب سے بلکل مختلف ہے آپ کو پانچ وقت نماز پڑھنا ہوتا ہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو پانچ وقت نماز فرض ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ اسلام قبول کر بھی لیں تو بھی آپ کو کسی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے نماز کیلئے وضو کرنا ہے تو بڑے آرام اور دھیان سے وضو کریں تاکہ کوئی فرض رہ نہ جائے تو نماز شروع کریں تو اس میں جلدی نہ کریں خشو اور خضو کے ساتھ نماز عدا کریں پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں چھوٹی سی چھوٹی چیز پر پوری توجہ اور دھیان دے تاکہ آپ کی پوری دلچسپی اس کی طرف ہو جلدی میں کام کرتے ہوئے ہم اکثر چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو دینی لیاغ سے بلکل غلط ہے اگر میں اپنی مثال دوں تو میرے لئے حلال خانہ کھانا بہت مشکل تھا میں اگر اسلام قبول کرنے کے اگلے دن ہی حرام کھانا اگدم سے چھوڑ دیتی تو میرا جسم جو حرام کا عادی ہو چکا تھا وہ مجھے بے چین رکھتا تو میں نے آہستہ آہستہ حرام چھوڑا اور شراب نوشی بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دی اگدم سے گلاس نہیں گرا دیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ میرا جسم اس چیز کا عادی ہو گیا اور اب میں شراب پیے بغیر یا پورک کھائے بغیر پر گزارا کر رہی ہوں اور مجھے اس کی طلب بھی نہیں ہوتی یا پورک کھائے بھی لیتی دوستو اس بہن نے بتایا کہ سب سے مشکل چیز جو ایک نو مسلم کے لیے ہوتی ہے وہ معاشرتی خلا ہے بہت سے لوگ جو اسلام کو جانتے نہیں وہ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جو بالکل غلط ہوتی ہے میں نے اسلام قبول کیا تو فیصلہ کیا کہ میں اپنی آنٹیوں کے بات ہرگز نہیں سنوں گی ان کو اسلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا مگر وہ مجھے واپس عیسائی بنانے کے لیے متحرک تھیں مگر یہ اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے مسجد جانے کا فیصلہ کیا میری طرح آپ بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے متعلق اپنے کھاندان والوں کی بات نہ سنیں بلکہ مسجد جائیں اور امام سے مشورہ لیں آپ کوئی بھی اسلامی کتاب پڑھ سکتے ہیں کسی ایسے شخص سے مشورہ کر سکتے ہیں جو اسلام کو جانتا ہو اگر کوئی نہ ملے تو پھر آپ مسجد میں جائیں اور امام سے سیکھیں کہ اسلام کیا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے آپ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو معاشرے میں کس طرح سے فٹ کرتے ہیں یہ آپ پر ہے کیونکہ بہت سے مغربی ممالک کا محول اسلام کے بلکل خلاف ہے ایک سماجی غیب ہے جو آپ کسی صورت عبور نہیں کر سکتے آپ کو حد لگانی پڑتی ہے کہ میں اس حد سے تجاوز نہیں کروں گا مگر پھر میڈیا بھی اسلام سے متعلق بہت ہی غلط باتیں کرتا ہے آپ کو ان سب باتوں کا اسی معاشرے میں رہتے ہوئے سامنا کرنا ہے اور پھر اسی معاشرے میں مسلمان بن کر بھی رہنا ہے دوستو اس بہن نے پاچویں اور آخری نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں آخر میں بھی یہی نصیحت کروں گی کہ نو مسلموں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے ان کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ عمل کرنا آسان ہو سکے آپ کتنے بھی عمل کرنے والے ہو اگر آپ کو علم نہیں کہ نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے تو پھر آپ بے شک جتنے بھی رکو سجود کر لیں وہ نماز نہیں ہوگی بلکہ وہ صرف ایک ایک ایکسرسائز کہلائے گی تو میں یہی کہوں گی کہ آپ سیکھیں اور سیکھنے کے لیے آپ کو اچھا مواد چاہیے اچھی ریسرچ چاہیے اور اچھا امام چاہیے اور اچھی ریسرچ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہے تو ہر کوئی آپ کو اپنے اپنے حساب سے جواب دے گا مگر آپ کو تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے تو آپ کو لوگوں کی نہیں بلکہ اسلام کی سننی چاہیے آپ مسجد میں جائیں ان سے پوچھیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اس بارے میں اسلام کا کیا حکوم ہے اگر آپ مختلف مساجد میں جائیں اور پھر ان سے اسلامی ایکامات سے متعلق سیکھیں اور کوئی آپ کو اگر مختلف جواب بھی دے تو بھی وہ اسلام ہی ہوگا آپ اس کا خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ سب آپ پر مناثر ہے مگر سب سے پہلے آپ کی کوشش ہونے چاہیے کہ قرآن پاک کو کھولیں اور اس پر دیکھیں کہ کیا لکھا ہے اور پھر اس پر ہی عمل کریں چاہے دنیا آپ کو جو بھی کہے جو قرآن میں لکھا ہے اس سے بہترین ریسرچ اور کوئی نہیں ہو سکتی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ